چلے پرک کے بعد بڑھتے آگے پاکھن دیباوہ رامپال کو لینے ہوں گے چار جنب ایسا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ رامپال اور ان کے باقی ساتھیوں کو آج پھر سے حتیہ کے دوسرے معاملے میں حسار کی سپیشل کوٹ نے مرتے دم تک عمر قید کی سزا سنا دی اس سے پہلے کل بھی کوٹ نے رامپال اور ان کے بیٹے سمیت اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی حسار کوٹ نے ایک بار پھر رامپال اس کے بیٹے وریندر سمیت کل چودہ لوگوں کو آخری سانس تک جیل میں رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے یوپی کے للیتپور کے رہنے والے سوریش کمار کی شکایت کے آدھار پر انیس نومبر دوزار چودہ کو حسار کے بربانہ تھانی میں ایف آیار نمبر چار سو تیز درج کی گئی تھی جس میں رامپال سمیت کل چودہ لوگوں کو سوریش کمار کی بطنی رجنی کی ہتیا کا آروپی بنایا گیا تھا حسار کوٹ نے اس کیس میں رامپال سمیت سبھی چودہ دوشیوں کو آخری سانس تک جیل میں رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے فائی نمبر چار سو تیس بٹا چودہ میں حسار کی سپیشل کوٹ میں کوئنٹم آت سنٹینس کے لیے رکھا گیا تھا فیصلہ ہیل گلتی کرنے کے بعد سے اس میں آج جو سیم فیصلہ پہلے تھا وہی سیم فیصلہ اس میں بھی کیا گیا ہے کہ سنت رامپال داشتی اور ان کے سبھی فالورز کو تین سو دو میں لائف ایمپریزنمنٹ ایف آیار نمبر چار سو تیس میں ہی دھارہ ایک سو بیس بی کے تحت آپ رادک شڑنٹ رچنے کے آروپ میں رامپال سمیت سبھی چودہ آروپیوں کو آخری سانس تک جیل میں رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے ستلوک آشم کا بھگمار رامپال اس کا بیٹا ویرینڈر، بہن پونم، موسی ساویتری اور بھانجے جوگینڈر کو ہی سار کوٹ نے الگ الگ دھاراؤں کے تحت چار بار آخری سانس تک جیل میں رکھے جانے کی سزا سنا دی ہے کیمرمن ویشال کی ساتھ مہیش گمار ٹوٹل نیوز